بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دسمبر دوزار تئیس کو ایشو ہوا ہے اس ایسا رو کا نمبر ہے ون نیٹ فور ٹو اس کو یاد رکھ لیں اب میں آپ کو اس کی ایک بیک گرونڈ بتاتا ہوں کہ بیسی کے لیے یہ کیا چیز ہے اصل میں تیئر ون جو ہے یہ ایک ٹائپ ہے ریٹیلر کی جو کہ سیل ٹیکس ایکٹ میں مطلب جو لوگ اس کو ڈیل کرنے ہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ تیئر ون کے ریٹیلرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایف بی آر کے ساتھ اپنا جو سیل ہے پی او ایس انٹیگریٹ کرنی ہوتی ہے ریال ٹائم بیسس کے اوپر میں نے اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے ابھی سکرین پہ شیئر کی ہوئی ہے یہ سیکشن ٹو اور سب سیکشن پورٹی تری اے ہیں اس کے مدابق جو ہے وہ ریٹیلر کو یعنی تیئر ون کا ریٹیلر کنسیڈر کیا جائے گا اگر اس کا ٹیکس دو سو چھتیس ایچ اور جی جو کہ انکم ٹیکس آرڈینس 2001 کی سیکشن ہے اس کے اندر وہ ٹیکس کٹ رہا ہو اور ایک خاص لیول یعنی تری اے شورٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہ ٹی اے ون کا ریٹیلر بن جائے گا اب یہ چیز جو تھی اس پہ لکھا یہ گیا تھا کہ بورڈ نوٹیفائی کرے گا in the official gizzard یہ چیز نوٹیفائی نہیں ہوئی تھی تو یہ چیز جا کے نوٹیفائی ہوئی ہے 21st December 2023 جو کہ نوٹیفکیشن میں نے بھی آپ کو نمبر یہ پڑھایا ہے اب اس کے اندر جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اماؤنٹ نوٹیفائی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ prescribed threshold under sub clause g of clause 43a of section 2 of tier 1 ریٹیلر shall be a ریٹیلر who is deductible with holding tax under section 236h of the income tax or even 2001 has exceeded rupees 100,000 جس کا tax 236h کے تحت ایک لاکھ روپے سے زیادہ کٹ گیا ہو پچھلے بارہ مہینوں میں تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کے اندر فال کر جائے گا ٹھیک ہے اب وہ بندہ tier 1 کا ریٹیلر کہلائے گا اب یہ 236h کیا چیز ہے یہ basically میں نے بھی آپ کے سام یہ سکرین پہ لے آیا ہوں advanced tax on sales to retailers ہے اب اس پہ اگر ہم دیکھیں تو basically جو ہے یہ manufacturer, distributor, dealer, wholesaler, commercial importer یہ کچھ sectors آگے define کیے گئے ہیں جیسے pharmaceutical ہے poultry ہے animal field ہے edible oil ہے گھی ہے auto parts ہے tires, varnishes, chemicals cosmetics, IT equipment electronics, sugar, cement, iron, steel products motorcycle, pesticides, cigarettes glass, textile, privileges, paint اور form کی جو sectors ہیں انہوں نے جب بھی sale کرنی ہے کس کو retailer کو اور جو بھی اس کا distributor ہے dealer ہے یا اس کو کر رہے ہیں تو in respect of sectors تو انہوں نے جو ہے وہ جو ٹیکس اس میں کاٹنا ہے ٹھیک ہے نا وہ ٹیکس جو کاٹنا ہے وہ ٹیکس کی جو شرح ہے وہ بتائی گئی ہے division اور part 4 اور first schedule ٹھیک ہے نا اس کے اندر یہ mention بھی کی گئی ہے تو یہ جو بھی ٹیکس کٹے گا اگر اس کا level 100,000 succeed کر گیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس بندے کو tier 1 کی retailer کے طور پر register کر لیا جائے گا وہ بندہ tier 1 کی retailer کی definition میں fall کر جائے گا تو یہ چیز جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ اگر آپ کے یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے آپ کا ٹیکس کٹ رہا ہے اور وہ 100,000 کی amount سے exceed کر رہا ہے تو آپ یہ چیز کو چیک کر رہے ہیں اور آپ tier 1 کے retailer کے اندر fall کر جاتے ہیں تو یہ ایک update تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ share کر لی جائے ہمارے youtube channel کے ساتھ stay tuned رہیں further updates کے لیے اپنا بہت زیادہ کیار رکھئے گا وہ جو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم